پاک ہے جس کے لیے اللہ نے ہر جاندار کا ذمہ لیا ہے کہ وہ اس کو رزق فرہم کرے گا جیسے مشہور ہے کہ اللہ پاک پتھر میں کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے اور پرندے روزانہ صبح بھوکے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں انسانوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے ان کے لیے رزق کے ذرائع فرہم کیے گئے ہیں اور رزق حلال کا حکم دیا گیا ہے اس سلسلے میں بھیک مانگ کر کھانے کو بھی ناپسند کیا ہے جبکہ رزق حلال کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے رزق حلال میں محنت کے ساتھ ساتھ امانداری کی بھی شرط رکھی گئی ہے رزق حرام میں بددیانتی جسے آج کرپشن کے نام سے پکارا جاتا ہے رشوت پوری اور چوری شامل ہے مطور ہے مطور ہے موسیقا اسلام علیکم پاکستان رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام شہنام اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شہنام کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے وہی ثابت ہے جس کے گید پھرتے ہیں یہ سیارے وہی ثابت ہیں جس کے گید پھرتے ہیں یہ سیارے اسی کے نام سے آغاز ہے اس شہنامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدہ کیا جس نے اسلام علیکم شاہنا میں اسلام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تمام اسلامی دنیا سرشار اور پرکیف ہے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی سرکار دو عالم کے امتی موجود ہیں اس مہینے کی روح پرور ساتھوں سے اپنے اندر مسرت و انبسات کی لہریں سی دوڑتی محسوس کر رہے ہیں ہم تاریخ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں اور شاہنا میں اسلام ہمیں پیچھے کی طرف گردش ایام کی قید کو ختم کر کے لے جا رہا ہے اور چشم تصور سے ہم ان نورانی پیکروں کو ان باکردار لوگوں کو ان دنیا کے جہابانوں کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں قدم قدم پر ان تمام مناظر میں خود کو شامل پا رہے ہیں شاہنا میں اسلام کا آغاز کرتے ہیں پٹھی مشرق سے نورانی شوائیں برشیاں تانے بچھا رکھے تھے لیکن دام دشت و کوہ سہرہ نے مگر سورج نے ان کو مکر کی پاداش دیا آخر اندھیرے کو اجالے نے شکست فاش دیا آخر شبے دیجور کے پردے سے مہرے زوفشاں نکلا جوانِ حاشمی بہرے شکارے آہواں نکلا ادھر پانچوں یہودی بھی اندھیرِ غار سے نکلے یب اس دل گھڑ چڑھے اس دامنِ کوہ سار سے نکلے جوانِ حاشمی کی جو سجو تھی ان کمینوں کو کہ شیطانِ حسس سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو بہر سو جھانکنے پھرنے لگے حیران و سرگردہ لیے دل میں امید و بھیم کا دریائے بے پایا یکایک فاصلے پر ٹاپ گھوڑے کی سنائی دی بلاخر نوجوان کی چاند سی صورت دکھائی دی یہ عبداللہ تھا اور اس گھڑی بالکل اکیلا تھا مسلح خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا تاقب میں حرن کے آ رہا تھا برک دم گھوڑا سوارِ حاشمی نے تاک کر تیرے قضا چھوڑا نشانے پر پڑا ناوق نشانہ ہو گیا آہو گرا گر کر اٹھا آہو پھر اٹھا پھر گرا آہو وہیں ناوق فگن بھی دوسری ساتھ میں آ پہنچا اتر کر زین سے نقچیر آہو کے قریب آیا ارادہ تھا کہ باندھے زبح کر کے پشت توسن سے سراسخ بے خبر تھا قید سیادان پرفن سے یہودی گھڑ چڑھوں نے دفتن پیدل کو آ گھیرا نظر تلوار آئی دی دے حیران جدھر پھیرا مگر یہ شیر تلواروں کے سائے سے نہ گھبرا آیا مثالِ برک کوندہ پشت توسن پر چلا آیا پکارا یہ تو بتلاو کہ حملے کا سبب کیا ہے وہ بولے ایک ہی مقصد ہے تجھ کو قتل کرنا ہے جو ہی پانچوں نے تلواروں سے حملہ کر دیا ایک دم اکیلا بھڑ گیا ناچار ان سے حاشمی زیغم لیے پہلے تو جھک کر وار اپنی ڈھال پر اس نے چرا کر جسم سارا کر لیا زیر سپر اس نے بڑی پھرتی سے پھر مشاق گھوڑے کو دیا کعوہ ذرا ہٹ کر سنبھل کر ان پر نیزے سے کیا دھاوہ یہ نیزہ ایک سینے سے پہلو توڑ کر نکلا بقیہ عمر کا رشتہ قضا سے جوڑ کر نکلا یہودی چیخ اٹھے یہ سانحہ یگنم گزرنے سے ہوئے اب اور بھی صفاق ایک ساتھی کے مرنے سے ہوئے محتاط گھیرا نوجوان کو اس طریقے سے کہ لڑنا ہو گیا اس کے لیے مشکل سلیقے سے مگر پھر بھی وہ نارے مار کر ان پر جھپٹتا تھا برابر زقم کھاتا تھا مگر پیچھے نہ ہٹتا تھا اگرچہ یہ بہادر حمت و جرت میں یکتا تھا مگر وہ چار تھے کم عمر تھا یہ اور تنہا تھا دکھائی اس جری کے باز مونے دیر تک چستی بلاخر خون بہ جانے سے آئی جسم میں سستی بنو زہرہ میں ایک مرد مومر وحب نامی تھا قریشی نسل میں یہ شخص بھی ماہ تمامی تھا تھی اس کے گھر میں ایک دختر جو ایسی پاک سیرت تھی کہ اس کی ذات سے لفظ حیاداری کی ذت تھی عرب میں عام نہ مشہور تھا نام اس عفیفہ کا اسی کی گود گہوارہ بنی دین حنیفہ کا بہت ہی فکر رہتی تھی پدر کو عقد دختر کی بنی حاشم میں تھے اس کو تلاش و جستجو برکی روایہ تھے کہ اس دن ہو گیا تھا اونٹ گم اس کا وہ اس کو ڈھونتا پھرتا تھا اس جانب بھی آ نکلا بلندی سے اسے اس جنگ کا نقشہ نظر آیا یہودی قاتلوں کے بس میں ایک لڑکا نظر آیا نظر آیا وہ لڑکا برسرے پیکار چاروں سے بہت ہی تندہی سے لڑ رہا تھا پختہ کاروں سے خیال آیا کہ ملنی چاہیے امداد لڑکے کو مبادہ قتل کردے ملک یہ جلاد لڑکے کو مگر اٹھا جو ہی امداد کرنے کے ارادے سے نہ جانے کیوں علچ کر رہ گیا اپنے لبادے سے پھر اٹھا جب دوبارہ فسلا پاؤں ایک پتھر سے چٹان ابری ہوئی تھی ایک وہ ٹکرا گئی سر سے اٹھا پھر تیسری بار اور چاہا جلد اتر جاؤں جوانے حاشمی کو قتل ہونے سے بچا لاؤں مگر اب کے ہوا ایک اشدہ اس راہ میں حائل کہ جس کے خوف سے ساری عظیمت ہو گئی زائل یہ مردد دور ہی بیٹھا ہوا حسرت سے تکتا تھا جوانے حاشمی کے واسطے وہ کچھ نہ کر سکتا تھا نظر آیا کہ لڑکا سست ہے زخموں کی شدت سے یہودی پہ بپہ حملے کیے جاتے ہیں قوت سے خیال آیا میری آواز سے شاید وہ ڈر جائیں یہاں ایک شخص کو موجود سمجھیں اور باز آئیں مگر جو ہی یہ سوچا اور نعرہ مارنا چاہا وہی گھوٹا کسی نے حلق اور بٹلا دیا چپکا حقیقت میں یہ سب شیطان کی فتنہ ترازی تھی مدد کے راستے میں ہر رکاوٹ ہیلا سازی تھی رہی جب تک اس طرح ہر مرتبہ تدبیر نہ کارا نظر آیا نہیں تقدیر سے انسان کو چارا بگر اس بے گناہ کا قتل ہونا میں نہ دیکھوں گا نہیں کچھ اور کر سکتا تو آنکھیں بند کر لوں گا مگر اتنے میں اس کو اور ہی نقشہ نظر آیا زمین سے تا فلک ایک نور کا جلوہ نظر آیا نظر آیا اترنا چار نورانی فرشتوں کا اور ان کو دیکھتے ہی بھاگنا ان بس سرشتوں کا گرا کر قاتلوں کو بھاگ اٹھے رہوار شیطانی زمین پر سر پٹکتے رہ گئے غول بیابانی جمعہ نے اب تاقب کر کے مارا ان لئینوں کو نہ شیطان دے سکا کوئی سہارا ان لئینوں کو یہ صورت دیکھ کر مرد مؤمر ہو گیا ہے رہا یقین آیا کہ ہے یہ حاشمی لڑکا بہت زیشا اٹھا تو راستے میں اپنا کوئی اجدہا دیکھا وہاں پہنچا تو پانچوں قاتلوں کا سر کٹا دیکھا پڑے تھے پانچ لاشے ایک ایک سے دور سب تنہا کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبد المطلب تنہا غرز زقمی جوان کو ساتھ لے کر وہب گھر آیا یہ سارا ماجرہ اس کے پدر کو جا کے بتلایا پھر اپنی نیک دختر بیہ دیس شیر سولت سے خوشیز بیہ کی سب نے منائی شان و شوقت سے بہم دلہ دلہن تھے سورت و سیرت میں لاسانی قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی وہ نور لم یزل جس کی زیادی روح انور میں نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوہ شام عبداللہ مہا سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناغہ جوانی میں ہوا یسرب کے اندر انتقال ان کا رہا بامنا کے واسطے رنجو ملال ان کا لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی کہ تھی بطنے صدف میں روچنی ایک پاک گوھر کی ہوئی شیطان کو اس مرتبہ بھی سخت ناکامی تو قبضے میں کیا ایک شخص اس نے اب رہا نامی یہ حاکم تھا یمن کا اور حبش کی فوج کا افسر تھا اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر یمن میں ڈالی تھی بنیاد اس نے ایک کلیسہ کی دیا تھا حکم پوجہ ہو یہاں تصویر عیسیٰ کی مگر آئے نہ اس ڈھپ پر بتوں کے پوجھنے والے اگرچہ اب رہا نے ملک پر ڈورے بہت ڈالے اگرچہ نام حق سے سربسر یہ لوگ آری تھے بتانے کعبہ کے اہلِ عرب لیکن پجاری تھے کوئی رونق نہ پائی جب یمن والے کلیسہ نے کسی کا دل نہ کھینچا الفتے تصویر عیسیٰ نے در تسلیس پر گردن جھکائی جب نہ انسانے تو یہ پٹی پڑھائی اب رہا کو نفس شیطانے کہ مکہ میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤگے اٹھا کر سنگِ اسوت کو یہاں جب تک نہ لاؤگے وہاں جب تک براہیمی عبادتگاہ باقی ہے عرب والوں میں رسمِ حج بیت اللہ باقی ہے تمہارے اس کلیسہ کی طرف کوئی نہ آئے گا تمہارا دین دنیا میں کبھی رونق نہ پائے گا خدا کے خانہِ وحدت کو ڈھا دینا ہی لازم ہے نشانِ حق زمانے سے مٹا دینا ہی لازم ہے پڑا اس خوہِ بد پر وار شیطان کا بڑا کاری کہ فوراں اب رہا اشرم نے کی حملے کی تیاری ہوا تیار خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر چلا مکہ کی جانب اب رہا اس فوج کو لے کر تھا آگے آگے ایک فیلے سفید اس کی سواری میں اکڑ کر اب رہا بیٹھا تھا ایک ذرنی اماری میں رما تھی پیچھے پیچھے ہاتھیوں کی جنگ جو فوجیں سمندر کی اندھیری رات میں توفان کی موجیں یہ لشکر جا رہا تھا کابت اللہ کے گرانے کو زمین سے نام حق کا مرکزی نقطہ مٹانے کو یمن سے مکہ تک آبادیاں جو راہ میں آئیں وہاں اس فوج نے بربادیاں ہر سمت پھیلائیں کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر نے نہ بھالوں نے یہ خبریں اہل مکہ نے سنی اور سخت گھبرائے دلوں پر وسوسے شیطان نے فیل فور پھیلائے اگرچہ بت پرستی کی نہیں رکھی تھی حد کوئی حبل اور لا تو زانے نہ کی ان کی مدد کوئی قریش ان ہاتھیوں سے خوف کھا کر دفتن بھاگے پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے یہ سب خوف و قطر تھا بت پرستی ہی کا خمیازہ کہ برہم ہو چکا تھا ان کی یک جہتی کا شیرازہ دلائی ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت نہ دکھلائی مگر نسل قریشی نے کوئی جرت تھے عبد المطلب یا بیٹے پوتے ان کے دس بارہ یہی باقی تھے باقی شہر خالی ہو گیا سارا سپاہ اولاد تھی والد سپاہ سالار مکہ تھا یہی کعبے کا خادم تھا یہی سردار مکہ تھا سہر کے وقت ایک بددو یہ مکہ میں خبر لائیا کہ لشکر فیل والوں نے حرم کی حد پہ ٹھہرایا چراغاہوں میں خاک اڑنے لگی ہے ظلم کے مارے پکڑ کر اونٹ عبد المطلب کے لے گئے سارے ہوئے تیار عبد المطلب بھی یہ خبر سن کر تنے تنہا چلے گھوڑے پہ چڑھ کر جانبے لشکر وہاں پہنچے تو ان کو اب رہا نے دور سے دیکھا کہ ایک مردے معمر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا نشا چہرے سے ظاہر ہیں بزرگی کے امارت کے شرافت کے نجابت کے تقدس کے طہارت کے وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لا کے بٹھلایا کہا فرمائی یہ کیا نام ہے کیا کام ہے صاحب یہ بھایا کیجئے یہاں آنے کا اپنے مقصد و مطلب کہا اہلِ عرب کہتے ہیں عبد المطلب مجھ کو نہیں ہے آپ سے کوئی غرض کوئی طلب مجھ کو حکا لائے ہیں میرے اونٹ جا کر آپ کے چاکر میں آیا ہوں کہ لے جاؤں یہاں سے اونٹ لوٹا کر سنی یہ بات تو حیران ہو کر اب رہا بولا کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں تولا یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گھرانے کو تمہارے جدد امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو تاجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو نہیں کعبے کی فکر اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق گفتگو کرتے خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ آرزو کرتے یہ تانہ سن کے عبد المطلب بولے مطانت سے کہ نا واقف تم قوم عرب کے کیش ملس سے صداقت ہے یہی میں اپنی شے کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ اس لیے میں فکر کرتا ہوں کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہر و بر کا مالک ہے یہ سن کر اب رہا چپ ہو گیا سب اونٹ دلوائے یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے بلاخر نور نے اس رات کے آثار بھی میٹے ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نسرت غیبی مہیا کر یہ آلی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں مالک سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں مالک بچالے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو بچالے آل اسماعیل کے سامان عزت کو دعائیں مانگ کر اٹھے فراز کوہ پر آئے یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقشے نظر آئے غبار اٹھتا نظر آیا حرم کے ایک کنارے سے فلک کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اس نظارے سے چڑھی آتی تھی کعبے پر گھٹا ظلمت کی سہرہ سے ستارے ڈر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے سہر نے بسترے مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑائی افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھام نچھائی ہسا شیطان کے بر آنے لگی اس کی امید آخر بڑا یاب رہان فوج سے فیلے سفید آخر اتارے ہاتھیوں کی پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھی بروے کعبہ یہ کالی گھٹائیں چڑھتی آتی تھی کہیں آنکس کہیں تیغے کہیں برچے چمکتے تھے مہاوت ہاتھیوں کو ریلتے تھے کفر بکتے تھے حرم کی حد میں یوں جب چیرہ دستی کا سما دیکھا زمین خوف سے تھر را کے سوئے آسمہ دیکھا اٹھائی تیغ اب غصے میں عبد المطلب اٹھے فدائے کعبہ ہو جانے کو با غیز و غزب اٹھے مگر اٹھتے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا جلال رب کعبہ کا جب منظر نظر آیا حرم کی حد میں آیا اب رہا تو رک گیا ہاتھی پئے تازی میں کعبہ آجزی سے جھگ گیا ہاتھی گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا ہزار آنکس پڑے تن پر مگر یہ سر نہیں اٹھا یکائے کبرہا نے مڑ کے دیکھا فوج کی جانب حرم کی سرزمی پر بڑھنے والی موچ کی جانب نظر آیا قطاراں در قطاراں رک گئے ہیں سب بروے کعبہ سجدے کر رہے ہیں جھگ گئے ہیں سب تاجب اور گھبراہٹ کا ہنگامہ ہے پیش و پس مہاوت مارتے ہیں ہاتھیوں پر پے بپے آنکس پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش ہی نہیں کرتے خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطان سے نہیں ڈرتے نکالی اب رہا نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا مخاطب کر کے اپنی فوج کو کمبخت چلایا کہ بزدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں فوجیں بہادے آج کعبے کو اٹھیں لہریں چڑھیں موجیں یہ کہنا تھا کہ چھائی آسماء پر ایک بدلی سی فضا میں روشنی مہر کر دی جس نے گدلی سی بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تکتے تھے کہ وہ خطہ جہاں یہ لوگ ایسا کفر بکتے تھے وہاں زیر فلک ساری فضا پر چھا گئیں چڑیا خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آگئیں چڑیا یہ نننی منی چڑیا تھی ابابیلوں کا لشکر تھا ذرا سی چونچ میں نازک سے ہر پنجیم کنکر تھا نکی جب ابراہا نے ایک ذرابی حرمت کعبہ ابابیلوں نے کی آ کر یقائق نسرت کعبہ بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلی کی طرح سے چھت گئی یہ فوج بد اقتر وہ ظالم ابراہا اور اس کے ساتھی ایک ساتھ میں پڑے تھے سب کے سب دھنکی ہوئی روئی کی صورت میں وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور ان کے ہاکنے والے وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور وہ ان کے ہاکنے والے خدا کے قہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے یہ زندہ موجزہ دکھلا دیا اس مہرِ انور نے چھپا رکھا تھا جس کو عصمتِ دامانِ مادر نے یہ پوتا واستے سے جس کے دادا نے دعا مانگی وہ جس کے نام سے نادیدہ تائیدِ خدا مانگی وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا وہ نورب چند ہی دن میں ہوئیدہ ہونے والا تھا جہاں کے واستے امن و اما کے دور باقی تھے وہ دن آنے کو تھا بس دو مہینے اور باقی تھے تلس میں کن سے قائم بزدِ ہستو بودھ ہو جانا تلس میں کن سے قائم بزدِ ہستو بودھ ہو جانا اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا اناثر کا شعورِ زندگی سے بہرور ہونا لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا یہ کیا تھا کس لیے کس کے لیے تھا مدعا کیا تھا یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا آخر ماجرہ کیا تھا وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے رازِ پنہا میں درائیہ کیوں تماشہ بن کے وہ بازارِ امکا میں یہ کس کی جستجو میں مہرِ عالم تاپ پھرتا تھا عزل کے روز سے بے تاپ تھا بے خواب پھرتا تھا یہ کس کی آرزو میں چاندنے سختی سہی برسوں زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی زمین کو تکتے تکتے آ گئیں آنکھیں ستاروں کی کروڑوں رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلیں پیا پیک کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلیں یہ کس کے واسطے مٹی نہ سیکھا گل فشاہ ہونا گوارہ کر لیا پھولوں نے پامالے خزاہ ہونا یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امیت کی خاطر یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عیت کی خاطر مشیعت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا کہ سب کچھ ایک دن نظر شہے لولاک ہونا تھا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی زبی اللہ نے وقت زبا جس کی التجائیں کی جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زوفشانی سے جس کی آرزو بھڑکی جواب لنترانی سے وہ جس کے نام سے دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمہ نے گدائی کی دل یحیاء میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے خدا نے آج ایفا کر دیئے ہر بات کے وعدے ودانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آقر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسیم وہی تاہا کل انشاءاللہ تعالی تاریخ کے دوش پر شاہنامہ اسلام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام شہنامہ اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سامن اگرامی ایف ای من ہنڈٹ کا کراچی اسٹیشن اور میں آپ کا مذبان سلم گلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان اجان اگرامی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں کل ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے اور اب اور اب جبکہ بادشاہ اور ریایہ سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتو ہی آگ میں جلا دینا چاہیے کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا بھی ایسی ہی سخت ہونی چاہیے اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح سے لیا جا سکتا ہے اس مرحلے پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ ختم ہو گیا اب دلائل و برائین کی قوت کے مقابل میں مادی قوت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان ان کا دشمن جمہور ان کے مخالف اور بادشاہ وقت ان کے درپے آزار ایک ہستی ہے اور چاہر جانب سے مخالفت کی آوازیں ہیں دشمنی کے نعرے ہیں اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے ہیں ایسے وقت میں ان کی مدد کون کرے گا اور ان کی حمایت کا سامان کس طرح موئیہ ہو سکے گا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پروہ تھی اور نہ اس کا خوف وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز اعلان حق میں سرشار اور دعوت رشت و ہدایت میں مشکول تھے البتہ ایسے نازک وقت میں کہ جب تمام مادی سہارے ختم دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت اور نصرت کے ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا سہارہ حاصل تھا کہ جو تمام سہاروں کا سہارہ اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے اور وہ اللہ واحد کا سہارہ تھا اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر قوم کے عظیم المرتبت حادی اور رہنما کو بے یاروں مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کیلئے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی حتیٰ کہ اس کے شولوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگیں اور جب اس طرح ہم بادشاہ اور قوم کو کامل اتمنان ہو گیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تب ایک گوپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ناری اناثر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے اور عزیزانِ گرامی آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بردو سلام بن گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتو ہی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغے سے نکل آئے بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی طرح رشت و ہدایت و قبول نہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے برادر ذات حضرت لوت علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لیا اور تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتو ہی آگ میں ڈال دیا اور جب اللہ تعالی نے دشمنوں کے ارادے کو ظلیل و رسوہ کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب مجھے کسی ایسی بستی میں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے کہ جہاں اللہ کی آواز گوش حق نیوس سے سنی جائے اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے یہ نہیں ہے اور صحیح میرا کام پیغام پہنچانا ہے اللہ اپنے دین کی اشعاد کا سامان خود پیدا کر دے گا سامنے گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر اور قوم سے جدا ہو کر پرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے یہ بستی کلدنین کے نام سے مشہور ہے یہاں کچھ عرصے قیام کیا حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت السارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سفر رہی کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حضان یا حران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی مگر اس عرصے میں برابر آذر کے لیے بارگاہِ الہی میں استغفار اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے آذر کے جانب سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہروں کے باوجود انہوں نے آذر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس ہے کہ تُو نے اللہ کی رشت و ہدایت پر توجہ نہ کی تاہم میں برابر تیرے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحیِ الہی نے متعلق کیا کہ آذر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے اور یہ انہی اشخاص میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو عذاب کا مستحق بنا لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے آذر سے اپنی براد کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو مہوم سے امید میں نے لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہو گئی اس لیے اب استغفار کا سلسلہ بے محل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت سارہ حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ کو حجرت کر گئے تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک لوت علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت حجرت کی سامنے گرامی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی اس زمانے میں یہ علاقہ کنانیوں کے زیر اقتدار تھا اور کچھ عرصے کے بعد نابلس تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصے قیام کیا یہاں بھی زیادہ مدد قیام نہیں فرمایا اور مغرب ہی کی جانب بڑھتے رہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سوارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے برادر زادہ حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے سامنے گرامی یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا فرعون مصر کو یقین تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان اللہ کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے یہ دیکھ کر اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سوارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت عزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا اور صرف اسی پر اختفاہ نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی اپنی بیٹی حاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا جو اس زمانے کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ایک شادی اور بھی کی تھی اور ان خاتون کا نام بیوی قطورہ تھا ان کے بدن سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے چھے بیٹے زمران، یقسان، مدان، مدیان، یشباق اور شوہ پیدا ہوئے تھے یقسان سے سبا اور دوان پیدا ہوئے اور ان کے فرزن اسواری، لفوسی اور لوئی تھے اور مدیان کے فرزن ایفا، غفر، خیوک، ابدا اور دعا تھے یہ سب بنی قطورہ سے تھے مدین یا مدائن کی نسل نے اپنی آبادی سے اپنے باپ کے نام مدین پر بسائی تھی اور یہ اصحاب مدین کہلائے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پوتے بدان کی نسل اصحابِ الائقہ کے نام سے مشہور ہوئی اور یہی اصحابِ مدین اور اصحابِ الائقہ دو قوتیں ہیں جن میں ہدایت اور سعادت کی پیغمبری کے لیے حضرت شعب علیہ السلام کا ظہور ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حقائقِ اشیاء کی جستجو اور طلب کا طبعی ذوق تھا وہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی صحیح کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے ذات واحد اللہ جل جلالہو کی ہستی اس کی بہدانیت اور اس کی قدرتِ کاملہ کے مطالق علمُ الیقین کے بعد حقُ الیقین حاصل کروے آذر جمعور اور نمرود کے ساتھ مناظروں میں ان کے اسی طبعی ذوق کا بخوبی پتہ چلتا ہے اسی لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حیات باد الممات یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کے مطالق اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے عبراہیم علیہ السلام کیا تم اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فوراں جواب دیا کہ کیوں نہیں میں بلا توقف اس بات پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میرا یہ سوال ایمان اور یقین کے خلاف اس لئے نہیں کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ این الیقین اور حق الیقین کا بھی خواستگار ہوں میری یہ تمنا ہے کہ مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا جائے کہ حیات باد الممات کی شکل کیا ہوگی تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم کو اس کے مشاہدے کی طلب ہے تو چند پرندے لو اور ان کے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو سامنے گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے اجزاء الہدہ الہدہ ہو کر فوراً اپنی شکل پر واپس آگئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے ان مسلسل واقعات سے سامنے گرامی بہت سے بسائر اور عبرت حاصل ہونے کے علاوہ ایک سب سے اہم بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت منصب نبوت و رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے یوں تو اللہ کا ہر ایک پیغمبر توحید کا دائی اور شرک کا دشمن ہے اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں دو باتیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ روحانی دعوت و ارشاد کی اساس و بنیاد صرف انہی دو مسئلوں پر قائم ہے مگر یہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے حصے میں آئی تھی کہ اس دنیا میں وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں اس راہ حضمیت میں سخت سے سخت آزمائشوں اور کڑی سے کڑی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ان مسائب کے مقابلے میں کامران و کامیاب ثابت ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے اور یاز کی عمر میں ہزاروں دعاؤں اور لاکھوں آرزوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور بچہ ابھی شیرخوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو اور اس کی والدہ کو اپنے گھر سے جدہ کرو اور ایک لقدت بیابان اور بن کھیتی کی زمین میں جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے ان دونوں کو چھوڑا تو پھر کیا ہوا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کا بھی تعمل کیا؟ اور تعمیر اشارت میں کسی قسم کا کوئی عذر سامنے آیا؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ بے چونوں چرا ان دونوں کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑا ہے اور اس کے بعد جب وہ سن رشد کو پہنچا اور ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملتا ہے کہ اس کو ہمارے نام پر قربان کر دو اور اپنی فیداکاری اور اعتاد شعاری کا ثبوت دو تو اس نازک وقت میں ایک متی سے متی اور فرما بردار سے فرما بردار ہستی کے ایمان و یقین کی کشتی کس طرح بھور میں آ جاتی ہے اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں اور پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانب دیکھنا چاہیے کہ نہ اللہ کی وحی کی کہ جو خواب اور رویہ کی شکل تھی انہوں نے کوئی تعویل کی اور نہ اس کے لیے ہیلا اور بہانہ سوچا اور نہ اس کو ٹالنے کے لیے کوئی فکر و تردد کیا سب اٹھتے ہیں اپنے لخت جگر کو ساتھ لیا ہے اور تعمیل ارشاد الہی میں وہ سب کچھ کیا جو ان کے انسانی ہاتھ کر سکتے تھے اور اس طرح اپنی وفا کا ثبوت دیا اور پھر تیسری سخت آزمائش کا وقت وہ تھا کہ جب باپ قوم اور بادشاہ سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے پیغام حق سے باز نہ آئے تو اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا جائے تب ظالموں کا یہ فیصلہ اور اتحاد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت قدم دگمگائے تھے نہیں بلکہ وہ ایک عظم کا پہاڑ بن کر اسی طرح اپنی جگہ کھڑے رہے پیغام حق اور اللہ کی رشت و ہدایت کو اسی عظم و مباد کے ساتھ سناتے رہے کہ جس طرح شروع سے کرتے رہے تھے اور پھر دشمنوں نے جو کچھ کہا تھا آخر کر دکھایا اور ان کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکون و اتمنان میں مطلق کوئی فرق نہیں آیا البتہ دشمنوں کی دشمنی اور ان کے تمام مکر و فریب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے خاک میں ملا دیا اور آگ کے شولے ان کے لیے بردو سلام بن گئے اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوی تر نگے بان کے زیر سایہ سعادت و ہدایت کے فیضان سے بندگان اللہ کو برابر منور اور روشن کرتے رہے اور ان کی جرت حق اور دعوت اللہ تیستر ہوتی چلی گئے ان تمام سخت امتحانوں اور آزمائشوں اور پھر ان میں ثابت قدمی اور استقامت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے شرک اور توحید کی متضاد زندگی کے لیے ایک ایسا امتیاز قائم کر دیا کہ جو انہی جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شائع نشان تھا یعنی انہوں نے ازنام پرستی اور کواقب پرستی کی تردید و تزلیل اور اس کی شناعت کا اظہار کرتے ہوئے یہ تصریف فرمائی کہ بلا شبہ میں نے اپنا رخ اسی ذات کی طرف جھکا دیا ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور خالص اسی کا ہو کر رہوں گا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں سامنے گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تصور کی دو راہیں ہیں ایک صحیح اور دوسری غلط غلط راہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ اللہ کو رازی کرنے اس کو خوش رکھنے اور اس کی عبادت اور پرستش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بتوں اور ستاروں کی پوجہ کی جائے کیونکہ جب یہ ارواح ہم سے خوش ہو جائیں گی تو یہ ہم کو اللہ سے رازی کروا دیں گی اس عقیدے کا نام شرک اور سنائیت ہے کیونکہ اس عقیدے کے مطابق عبودیت اور پرستش کے تمام وہ خصوصی امتیازات کہ جو صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص رہنے چاہیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی مشترک ہو جاتے ہیں اور یہی شرک کی حقیقت ہے اس کے مقابلے میں صحیح راہ یہ ہے کہ اس علم و یقین کو عقیدہ بنایا جائے کہ اللہ کی رزمندی اور خوشنودی کا طریقہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے کہ اس ایک اللہ کی پرستش کی جائے اسی کو حاجت روا اور مشکل کو شاہ سمجھا جائے نفع اور ضرر صحت و مرض افلاز و تمول رزق کا قبض اور بسط اور موت و زیست تمام امور میں اسی کو اور صرف اسی کو مالک و مختار تسلیم کیا جائے اور اس کی رضا و عدم و رضا کی معرفت کے لیے اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبروں اور رسولوں کی ہی ہدایت اور رشد پر عمل کیا جائے گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کو راضی رکھنے اور اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے دیوی اور دیوتاؤں کو ذریعہ بنانے کی حاجت نہیں بلکہ صرف اس ذات عہدیت کی عبودیت و بندگی کو سرمایہ حیات بنایا جائے اسی عقیدے کا نام اسلام اور حنیفیت ہے اس لیے یہ پہلا دن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی راہ کو شرق اور سرائیت اور دوسری راہ کو اسلام اور حنیفیت کا نام دے کر دونوں راہوں کے درمیان مستقل امتیاز قائم کر دیا اور یہ امتیاز ایسا مقبول ہوا کہ آنے والی تمام پیغمبرانہ تعلیم و دعوت کی بنیاد اسی نام سے موصوم کی گئی حتیٰ کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری پیغام کا نام بھی ملت حنیف اور اس کے پیرو کا نام مسلم قرار پایا اور پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو حنیف تھا اس ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام پہلے ہی سے مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی یہی نام پسند رہا یہی وجہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے ظہور اور ان کے حالات تشخیصات اور نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیا ہے اور بتائے گیا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت رشت و ہدایت کے ماننے والوں اور ناماننے والوں کے درمیان میں کیا فرق ہے اور یہ کہ خیر و شر تاعت و بغاوت اور تسلیم و انکار میں کیا غیر اللہ کی خوشنوطی کو بھی کوئی مقام حاصل ہے یا صرف رضاِ الہی ہی اصل ایمان ہے تو ان تمام مجموعی خصوصیات ابراہیمی کی پیش نظر بلا شبہ یہ کہنا صحیح ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی مقدس زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام جدہ انبیاء و رسول کا سا ہے ازان جرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے بحروم تھے ایک روز جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی کہ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہو گئی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسمائیل رکھا گیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسمائیل کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتشاک گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی مالکہ حاجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر حضرت اسمائیل علیہ السلام کی ولادت کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سوہان روح بنا دیا تھا اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسرار کیا کہ حاجرہ اور اس کا بچہ اسمائیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں ان کو الہدہ کسی جگہ لے جا کر رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اسرار بہت ناغوار گزرا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو متعلق کیا کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسمائیل علیہ السلام تیرے لیے مسلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑائیں اور پھر مو پھر کر روانہ ہو گئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیئے کہ جہاں نہ آدمی ہے نہ آدم ذات ہے اور نہ کوئی مونے سوگم خوار ہے پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا اللہ نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کے حکم سے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا اور پھر واپس لوٹائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہوں سے ادل ہو گئے تو اس جانب کے جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے ہم سب کے پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں کہ جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزارانے توحید سے خالی نہ رہے پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لئے زمین کی پیداوار سے سامان رزق موہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں ایزانگی رامی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور خرجی سے کھجوریں کھاتی رہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں لیکن جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا اور نہ کھجوریں تب وہ سخت پریشان ہوئی چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی اسی لئے دودھ بھی نہیں اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا تھا جب حالت خراب ہونے لگی اور بچہ بیتاب ہونے لگا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا کر بیٹھ گئی تاکہ اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفحہ پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آجائے یا پانی نظر آجائے مگر کچھ نظر نہ آیا پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آگئی اور اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آگئی اور اس طرح سات مرتبہ کی اللہ کے آخری رسول خاتم الانبیاء شافع روز و جزا الرحمت اللہ العالمین حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ صحیح بین الصفہ و مروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے آخر میں جب وہ مروہ پہ تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی چونکی اور دل میں کہنے لگیں کہ کوئی پکارتا ہے کان لگایا تو پھر آواز آئی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ تمہاری آواز سنی گئی دیکھا تو اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہے جبریل علیہ السلام نے اپنے پیر یا ایڑی کو اس جگہ مارا کہ جہاں زمزم موجود ہے تو اس جگہ سے پانی ابلے لگا حضرت حاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف بار بنانے لگیں مگر پانی برابر ابلتا رہا تو اس جگہ پر پہنچ کر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت اسمائیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ رکھتیں اور اس کے چار جانب بار نہ لگاتیں تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا پھر حضرت اسمائیل علیہ السلام کو دودھ پلایا فرشتے نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خوف اور غم نہ کرو اللہ تجھ کو اور اس بچے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا یہ مقام بیت اللہ ہے کہ جس کی تعمیر اس بچے حضرت اسمائیل اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قسمت میں مقدر ہو چکی اس لئے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو حلاق نہیں کرے گا بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی جگہ سے نمائیا تھی سامنے کے رامی بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی جگہ سے نمائیا تھی مگر پانی کا سیلاب دائیں بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا اسی دوران میں بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آکھے ٹھہرا دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں جرہم نے کہا کہ یہ تو پانی کی علامت ہے ضرور وہاں پر پانی موجود ہے اور پھر اس طرح جرہم نے بھی قیام کی اجازت تلکی حضرت حاجرہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہاں مقیم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی باہمی ان سو رفاقت کے لیے چاہتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو اس لیے انہوں نے مسرط کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مقانات بنا کر رہنے سنے لگے اور اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہی میں رہتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے رہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہے ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے ان کی اہلیہ سے دریافت کیا کہ گزر بسر کی کیا حالت ہے وہ کہنے لگیں تکلیف میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکر تبدیل کر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات گھر میں موجود پائے تو پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہاں آیا تھا بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو تلاغ دے دوں لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی اور ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے بیوی نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر اور احسان ہے اچھی طرح گزر رہی ہے جواب دیا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو انہوں نے جواب دیا پانی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالی ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمائے اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہر آیا اور پیغام بھی سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تُو زندگی بھر میری رفیقہ حیات رہے سامین گلانی پروگرام قصوص الانبیہ علیہ السلام میں آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ لزیز قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاری ہے کل کے پروگرام میں اس سے آگے کے واقعات سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے سلیم گلانی کو پروگرام قصوص الانبیہ علیہ السلام سے اجازت دیجئے کل انشاءاللہ پھر اسی چینل پر اسی وقت اسی پروگرام میں آپ سے میری ملاقات ہوگی وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رہنمائے انسان بے شک قرآن اور احادیث ہی انسان کی رہنمائی کا بہترین اور واحد ذریعہ ہیں قرآن ذابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائے ہدایت اس میں موجود ہے اسی طرح احادیث بھی ہماری گھرے لو معاشرتی اور اجتماعی زندگی کا آہاتہ کرتی ہیں اس پروگرام میں قرآنی احکام اور ان سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا موضوع ہے نیک کاموں میں جلدی اور ترغیب دینا احکامِ الٰہی ہے سورہ بقر امیر شاد پاک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو سورہ آل امران میں ارشاد پاک ہے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے سورہ آل امران میں ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر و صلح کی طرف لوگوں کو بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے احادیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور اچھے کاموں کے کرنے میں جلدی کرو کہ جلد ہی ایسے فتنے پیش آئیں گے کہ آدمی صبح مسلمان اٹھے گا اور شام کو کافر ہوگا اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر اٹھے گا اپنا دین و مطا دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات باتوں کے پیش آنے سے پہلے نیک اور بھلے عامال انجام دینے میں جلدی کرو کیا تم ایسے فقر و فاقہ کا انتظار کرو گے جو تمہاری عقل ہی مار دے اور تم کو اطاعت سے غافل کر دے یا ایسی مالداری اور سروت کا جو تم کو سرکشی اور احکام الہی سے باغی کر دے یا ایسے مرز کا جو تمہارے جسم کو کھوکلا کر دے یا ایسے بڑھاپے کا جو تمہاری عقل ٹھکانے پر نہ رہنے دے یا ایسی موت کا جو تمہیں اچانک آدھ بوچے یا پھر دجال کا انتظار کرو گے کہ وہ تمہارے ایمان ہی کا ستیہ ناس مار دے یا پھر قیامت کا جو بہت ہولناک اور تلخ ہے جناب ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سر راہ بیٹھو تو اپنی نظریں جھکائے رکھو تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹاؤ سلام کرنے والے کو جواب دو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے منع کرو جناب حضیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو کر رہے گا کہ تم عمر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ ادا کرتے رہو گے ورنہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تم کو اپنے عطاب میں جھکڑ لے گا اور تم اسے پکارو گے دعائیں کرو گے مگر وہ نہ تمہاری پکار سنے گا نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام غزوات مقدس مومن کی زندگی کا جو لاحے عمل قرآن مجید میں مرتب کیا ہے وہ اتنا جامع اور اکمل ہے کہ ہر پہلو سے زندگی اور زندگی کے تمام تر متعلقہ امور کا آہاتہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کا جاگنا سونا ہی نہیں جینا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے اسلامی عقائد نہ صرف روحانی غزہ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان پر عامل ہونے والے کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی درخشہ اور تابہ گزرتی ہے غزوات مقدس ہماری زندگی کے اس پہلو کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں جسے اختیار کر لینے میں ہی بقائے حیات اور ذریعہ نجات ہے ان غزوات سے ہمیں سیاسی اثرات اور دوران جنگ اسلامی اخلاق و سلوک مساوات افواج کی تربیت اور سائنٹیفک سفارائی وفائے اہد اور سلح جوئی مغلوب و مفتو سے برتاؤ تخت و تاج اور تخریف سے گریس کرنا ہی غزوات مقدس سے ہمیں تعلیم ملی ہے غزوہ تبوک غزوہ تبوک اور اس کے اثرات سلح ہدیبیہ کو قرآن میں پتہ موبین کہا گیا ہے اس سلح کے بعد عرب میں دعوت و تبلیغ اور استحقام قوت کی جو تدبیر اختیار کی گئیں ان کی بدولت دو سال کے اندر اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئیں اسی لئے قریش نے یہ مہدہ توڑ دالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان آٹھ ہجری میں اسے فتح کر لیا اور اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے ہنین کے میدان میں حوازن تقیف نظر جسم کے ذریعے اور اپنی ساری طاقت لاکر جھوک دی تاکہ اسی اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے تک پہنچنے والا تھا مگر ہنین کی شکست نے عرب کا فیصلہ کر دیا کہ اب اسے دار الاسلام بن کر رہنا ہے اس واقعے کے بعد عرب کا بیشتر حصہ اسلام میں داخل ہو گیا رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتداء فتح مکہ سے پہلے ہو چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحت شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے ان لوگوں نے ذات التلہ کے مقام پر اس وفد کے پندرہ آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد کعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر واپس آئے اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسرہ کے رئیس شرجیل بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیسر روم کے احکام کے تابع تھا انی وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاول آٹھ ہجری میں تین ہزار مجاہدین کی ایک فوج سرہت شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ لاقہ مسلمانوں کے لیے پر امن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر زیادتی کی جررت نہ کر سکیں یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا شرجیل بن عمرو ایک لاکہ لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے خود قیسر روم حمس کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی کی قیادت میں ایک لاکھ فوج مزید روانہ کی ہے ان خوفناک اطلاعات کے باوجود تین ہزار سرفروشوں کا مختصر سا دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شرجیل کی فوج سے جا ٹکرایا مسلمان اور عیسائیوں کی فوج میں ایک تینتیس کا تناسب تھا مگر سارا عرب مسلمانوں کی فتح پر حیران رہ گیا اسی فتح نے شام اور عراق کے متصل قبائل کو جو کسرہ کے تابع تھے اسلام کی طرف متوجہ کیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک سپہ سلال فروہ بن عمرو مسلمان ہوا جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے حیران رہ گئے قیسر روم نے اس کی قبولیت اسلام کی خبر سن کر اسے بڑے عہدے سے اور جاہو چشم کی پیش کش کی مگر اس نے اسے ٹھکرا کر اپنے لیے موت کی سزا قبول کر لی قیسر روم نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحد غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکھٹی کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آس پاس کی خبروں سے آگہ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تیاریوں کی خبر سن کر قیسر روم کی عظیم و شان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اس موقع پر ذرا سی بھی کمزوری اسلام کے لیے بہتی نقصان دے ہوتی ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر ہنین میں آخری زرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو ابو آمر راہب کی قیادت میں اسنان کے عیسائی بادشاہ اور خود قیسر کے ساتھ اندرونی ساز باس رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دینداری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے متصل ہی مزید زرار تعمیر کر رکھی تھی بغل میں چھرہ گھوم دیتے سامنے سے قیسر کا دب دبا ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا حملہ آور ہو جاتا ان تین زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی جیتو ہی بازی یک ایک مات کھا جاتی اسی لیے باوجود اس کے ملک میں قہد سالی تھی گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا فصلے پکنے کے قریب تھی سواریوں اور سر و سامان کا انتظام سخت مشکل تھا سرمائے کی کمی تھی مقابلہ دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک سے درپیش تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ دعوت حق کے لیے زندگی و موت کے فیصلے کی گھڑی ہے اس حال میں جنگ کی تیاری کا عام اعلان کر دیا اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک کسی کو آگا نہ کرتے تھے کہ کہاں کا قزد ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے اور مدینہ سے نکلنے کے بعد بھی سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے راستہ بدل کر تشریف لے جائے کرتے تھے لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پردہ بھی نہ رکھا اور صاف صاف مسلمانوں کو بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے اس موقع کی نزاکت کو سب ہی محسوس کر رہے تھے عرب کے جہل قبائل رومیوں سے امید وابستہ کیے ہوئے تھے اسلام کی خاتمے کی امید ہو چلی تھی منافقین بھی اپنی اسی آخری بازی پر مسجد زرار بنائے بیٹھے تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کا خاتمہ ہو اور وہ اندرون ملک اپنے فتنے کا علم بلند کریں مومنین صادقین بھی اسی حقیقت سے آگاہ تھے کہ جس تحریک کے لیے وہ بائیس سال جد و جہد کرتے رہے ہیں اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے اور ذرا سی جرت سے ساری دنیا پر اسلام کی دھاگ بیٹھ سکتی ہے اور کمزوری سے اس کی بسات اُلٹ سکتی تھی چنانچہ یہی وہ جذبہ تھا جس نے غزوِ تبوک کی تیاری میں فدایان نے اپنا سب کچھ نظر کر دیا سرفروش رزاکاروں کے لشکر ہر طرف سے امڑ امڑ کر آنے شروع ہو گئے انہوں نے تقاضہ کیا کہ اسلح اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانے قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں جن کو سواریاں نہ ملی وہ روتے ہوئے اپنے اخلاص کا اتنی بیتابی سے اظہار کرتے تھے کہ خود حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھراتا تھا یہ موقع عملاً ایمان اور نفاق کے امتیاز کی قسوٹی بن گیا رجب نوہجری میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس ہزار مجہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں دس ہزار سوار تھے اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مزید تھی مگر جس عظم و صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا اس کا پھل انہیں تبوک پہنچتے ہی فوراں مل گیا وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیسرِ روم اور اس کے حامی مقابلے پر آنے کی بجائے اپنی فوجے ہٹا کر لے گئے اور اب کوئی دشمن وہاں موجود نہیں قیسرِ روم نے فوج کا اجتماع شروع کیا ہی تھا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے سر پر پہنچ گئے اس کو اپنی فوجے ہٹانے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ غزوِ موتا پر ایک اور تیتس کے تناسب سے مسلمانوں کی بہادری کے جو جوہر دیکھ چکا تھا اس لیے اس میں تیس ہزار مجہدین سے مقابلے کی سکت نہ تھی قیسر کے میدان چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اخلاقی برطری اور فتح حاصل ہوئی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر شام میں داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ اس فتح سے سیاسی اور حربی فوائد تبوک میں ٹھہر کر ہی حاصل کیے جائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں بیس دن ٹھہر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالسلام کے درمیان واقع تھی اور اب تک رومیوں کے زیر اثر تھی فوجی دباؤں سے سلطنت اسلام کا تابع بنا لیا اس سسنے میں دومتہ جندل کے عیسائی رئیس عقیدر بن عبد الملک کندی ایلیہ کے عیسائی رئیس یوہنہ بن دوبا اور عزرہ کے نصرانی رعوسہ نے بھی جزی آدھا کر کے مدینے کی تابعت قبول کر لی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود و اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحت تک پہنچ گئے اور جن عرب قبائل کو قیسر روم مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا معاون بن گیا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت کے ساتھ ایک طویل کشم کش میں اولد جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا تبوکیس فتح بلا جنگ نے عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے خواہ وہ اعلانیہ مشرق ہوں یا اسلام کے پردے میں منافق بنے ہوئے ہوں اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں ہی پنہ لیں غزوہ تبوک سے ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عرب کا نظم و نسک مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور تمام مضاہم قوتیں بے بس ہو گئیں اس لئے عرب سے شرب کو قطن مٹا دینے اور قدیم مشرقانہ نظام کو ختم کر دینے کے احکامات نازل کیے گئے تاکہ مراکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دوسرا انصر ان کے اسلامی مزاج میں نہ تو خلل اندازی کر سکے اور نہ اندرونی فتنہ بھرپا کر سکے اس لئے منافقین سے سختی سے نمٹنے کے احکامات نازل ہوئے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سوائکم کے گھر میں آگ لگوا دی جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے اور تبوک سے واپسی پر پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ مسجد زرار کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دیا جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر ذرا سی بھی سستی دکھائی ان کی شدت سے ملامت کی گئی اور ان کے عمل کو منافقانہ طرز عمل قرار دیا گیا غزوہ تبوک کے بعد یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایلائے حکمت اللہ کی جد و جہد اور کفر و اسلام کی کشمکشی اصل کا سوٹی ہے اسی پر مومن کا دعوی ایمان پرکھا جائے گا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قرآنی آیات کا پس منظر اس پروگرام میں ہم قرآنی آیات اور ان کے حالات و واقعات اور ان کے پس منظر پر بات کریں گے ہر پروگرام میں ہر ایک آیات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اللہ پاک کا ارشاد ہے بلا شبا یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے اور جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر پر انہوں نے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متنبع کرنے والے ہوں صاف عربی زبان میں ہے اور بلا شبا اس کا ذکر پچھلی کتاب میں بھی ہے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعلیٰ ہے بلا شبا ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہے تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو سورہ انعام سورہ انعام قرآن مجید کی چھٹی سورت ہے قرآن مجید کی اس سورت کے رکو سولہ اور سترہ میں بعض انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور بعض کی ہلت کے متعلق اہلِ عرب کی توہمات کی تردید کی گئی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام انعام رکھا گیا ہے انعام کے معنی ہیں مویشی زمانہ نزول مکی دور کا آخری زمانہ اور یہ سورت پارہ سات اور آٹھ میں موجود ہے اس میں آیات کی تعداد ایک سو پینسٹھ ہے جبکہ الفاظ تین ہزار پچپن اور حروف کی تعداد بارہ ہزار چار سو اٹھارہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں بیق وقت نازل ہوئی تھی حضرت ماز بن جبل کی چچزاد بہن اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے میں اس کی نکیل پکڑے ہوئی تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی روایت میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات آپ نے اسے قلم بند کرا دیا اس کے مزامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہوگی حضرت اسما بنت یزید کی روایت بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کیونکہ موصوفہ انسار میں سے تھی اور ہجرت کے بعد ایمان لائیں اگر قبول اسلام سے پہلے محض بنا عقیدت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئی ہوں گی تو یقیناً یہ حاضری آپ کی مکی زندگی کے آخری سال میں ہوئی ہوگی اس سے پہلے اہل یسرب کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے بڑھے ہی نہ تھے کہ وہاں سے کسی عورت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن ہوتا زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بہ آسانی اس پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ خدبہ ارشاد ہوا ہے اس وقت اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے قریش کی مضاہمت اور ستم گری و جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے آجزہ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبش میں آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نوحہ کے قبائل میں بھی سوال افراد پیدر پی اسلام قبول کرتے جا رہے تھے لیکن قوم بحیثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی جہاں کئی شخص اسلام کی طرف ادنی ملان بھی ظاہر کرتا تھا اسے تان و ملامت جسمانی عذیت اور معاشی و معاشرتی مقاتعہ کا حدف بننا پڑتا تھا اس تاریخ محول میں ایک ہلکی سی شوا یسرب کی طرف سے نمدار ہوئی تھی جہاں سے عوص اور خزرچ کے باثر لوگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور جہاں کسی اندرونی مضامت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر بھی آنکھ سے نہ دیکھ سکتی تھی بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر اس کا دائی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بیبس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ و مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھیکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخ سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں ان حالات میں یہ خدبہ ارشاد ہوا ہے اور اس کے مضامین کو سات بڑے بڑے انوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک شرک کا ابتال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت نمبر دو عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے نمبر تین جاہلیت کے ان تہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے نمبر چار ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جس پر اسلام معاشرے کی تعمیر چاہتا تھا نمبر پانچ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب نمبر چھے طویل جد جہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر ازتراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی نمبر سات منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت تنبی اور تحدید لیکن خدبے کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک انوان پر الگ الگ یک جا گفتگو کی گئی ہو بلکہ خدبہ ایک دریہ کسی روانی کے ساتھ چلتا جاتا ہے اور اسی کے دوران یہ انوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں اور ہر بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے یہاں چونکہ پہلی مرتبہ سامین کے سامنے ایک مفصل مکی صورت آ رہی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں میں اشاعت کو سمجھنا آسان ہو جائے جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے ان میں سے تو قریب قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے یا تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کو تو بقصت آیتوں کی انفرادی شان و نزول تک مطبر روایات میں مل جاتی ہیں لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع معلومات موجود نہیں ہیں بہت کم صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانہ نزول اور موقع کے بارے میں کوئی صحیح اور مطبر روایت ملتی ہو کیونکہ زمانے کی تاریخ اس قدر جزئی تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی ہے جیسی کہ مدنی دور کی تاریخ ہیں اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہمیں تاریخی شہادتوں کی بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع مضمون اور انداز بیان میں اور اپنے پس منظر کی طرف ان کی جلی یا خفی اشارات میں پائی جاتی ہیں اور ظاہر ہے اس نویت کی شہادتوں کی مدد سے لے کر ایک ایک صورت اور ایک ایک آیت کے مطالق یہ تائین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلا تاریخ یا فلا سن میں یا فلا موقع پر نازل ہوئی ہے زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندرونی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کی تاریخ کو آمنے سامنے رکھیں اور پھر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ رائے قائم کریں کہ کونسی صورت کس دور سے تعلق رکھتی ہے اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے ہمیں چار بڑے بڑے نمائع ادوار میں منقسم نظر آتی ہے پہلا دور آغاز باست سے لے کر اظہار نبوت تک تقریباً تین سال جس میں دعوت خفیت طریقے سے خاص خاص آدمیوں کو دی جاتی رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا دوسرا دور اظہار نبوت سے لے کر ظلم و ستم کے آغاز تک تقریباً دو سال جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی پھر اس نے مضاہمت کی شکل اختیار کی پھر تزہیق استہزہ الزامات سبو شتم جھوٹے پروپوگنڈے اور مخالفانہ جتھابندی تک نوبت پہنچی اور بلاخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ غریب کمزور بے یار و مددگار تھے تیسرا دور آغاز ظلم و ستم سے لے کر ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک تقریباً پانچ چھ سال اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگا کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمان کا معاشی وہ معاشرتی مقاطعہ کیا گیا اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمید شیبِ ابی طالب میں محسور کر دئیے گئے چوتھا دور ہجرت سے قبل کے تین سال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا مکہ میں آپ کے لیے زندگی دو بھر کر دی گئی تھی تائف گئے تو وہاں بھی پنہ نہ ملی حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے مگر ہر طرف سے کورا جواب ہی ملتا رہا اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو ناؤزو بلہ قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں آخر کار اللہ کے فضل سے انسار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ نے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مزامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں ان میں بکسرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمائع نظر آتا ہے انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آئندہ ہر مکی صورت کے آغاز میں بتائیں گے کہ وہ مکہ مکرمہ کے کس دور میں نازل ہوئی ایف ایم وان ہنڈرڈ پر آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قرآنی آیات کا پس منظر ایف ایم وان ہنڈرڈ پر قرآنی آیات کا پس منظر